ہیلو اسٹوڈینٹس جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ابھی آج کل آپ کو مائکرو سوفٹ ایکسل پیشے ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا مائکرو سوفٹ ایکسل میں ہم نے آپ کو مارک سیڈ رہنا بتایا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے مارک سیڈ اس میں فارمولے کا یوز بتائیں گے کیا کیا فارمولے ہوتے ہیں ان کا کیا یوز ہے پھر اس بات کو آپ کو بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل یونیک کمپیٹر کلاسز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور پلیس اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں جس سے ویڈیو سمجھ میں آ سکے اور آپ کو مائکرو سوفٹ ایکسل میں فارمولا اچھی طریقے سمجھ میں آئے اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں مائکرو سوفٹ ایکسل سٹارٹ کرتے ہیں وینڈو آر پریس کر دیں گے آپ یہاں پہ لکھ دیں گے ایکسل ایکسل دکھیں گے انٹر کریں گے مائکرو سوفٹ ایکسل آپ کا اوپن ہو جائے گا مائکرو سوفٹ ایکسل آفیس 2019 آپ کو ورزن پڑھا جا رہا ہے سب سے لیٹسٹ ورزن اس میں ڈیکسٹ آپ پہ ایک مارک سیٹ بنا ہم نے بنا رکھی ہے مارک سیٹ کو ہم نے یہاں پر اوپن کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارک سیٹ آپ کو میں لاشٹ ویڈیو پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو مارک سیٹ بنا رہا بتایا تھا جو یہ مارک سیٹ آپ کے سامنے اس طریقے سے بنی ہو جی کر رہی ہے اب آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ فارمولے فارمولوں کا یوز کیا کیا فارمولے ہوتے ہیں کس طریقے سے ورک کرتے ہیں اس کے بارے ہم ڈسکس کرتے ہیں لوگ اس میں سب سے پہلے نمبر جیسے یہ فارمولا ہے ہمارا یہاں پر ایوریج ایوریج دیکھ رہے ہیں آپ ایوریج لکھا ہے ایوریج کیا ہوتا ہے ایوریج کو ہندی میں لوگ بولتے ہیں اوسر جیسے کہ اگر ہم یہاں آپ سے کچھ بات کریں یہاں پر کچھ نمبر ہم آپ کو دے دیں چار مال نمبر دے دیں اسے کی ٹونٹی فائی فٹی فائی فٹی اور نائنٹی اور فٹی ون کچھ نمبر ہم نے دے دی آپ کو یہاں پر یہ نمبر آپ کا یہاں پر ڈیٹ لے رہا ہے ڈیٹ کو ہم اٹا دیتے ہیں یہاں سے جنرل لگا دیتے ہیں یہ دیکھئے کچھ نمبر ہم نے ٹونٹی فائی فٹی فائی فٹی نائنٹی فٹی ون لکھے ہیں یہ جو نمبر لکھے ہیں اس نمبر کا ہمیں نکالنا ہے ایوریج ایوریج کا جو فارمولا ہوتا ہے ہم سب جب پڑھتے ہیں تو ایوریج کا فارمولا ہوتا ہے سم آف ٹوٹل نمبر آپ لکھ کاؤنٹ آف ٹوٹل نمبر کاؤنٹ اس میں نکالنے کا طریقہ کیا ہے ایوریج کا دیکھئے آپ ایکوال لگائیں گے آپ پر ایوریج لگیں گے اور بریکٹ سٹارٹ کریں گے آپ اور یہ پانچوں نمبر کو آپ سیلک کر لیں گے ہاں سے جتنے بھی نمبر آپ کو لگیں گے پانچوں نمبر سیلک کر لیا ایک دو تین چار پانچ سی فیپٹین سے جی فیپٹین تک سیلک کر لیا بریکٹ بند کر دیا ہم نے دیکھئے سب رینج سیلک دکھ رہی آپ کو ایکوال لگیں گے ایوریج لگیں گے بریکٹ سٹارٹ کریں گے اور رینج کو سیلک کر لیں گے جیسے رینج سیلک کریں گے اور انٹر کریں گے دیکھئے ایک ایوریج دکھا دے گا اس کا اس میں بھی ڈیٹ کا کولم دوسرے دیکھتے ہیں اگر ہم اس کا سم کرتے ہیں ایکوال اس کا سم کر لیتے ہیں اس سم بریکٹ سٹارٹ اور یہاں سے یہاں تک اس کو سیلک کر لیتے ہیں اور بریکٹ بند اور انٹر کرتے ہیں دیکھئے سم کتنا آیا 251 ایوریج نکالنے کی طریقہ آپ نے بتایا تا آپ کو کیا ہوتا ہے کی ایکوال کاؤنٹ آف سم آف نمبر ڈیوائیڈ بائی کاؤنٹ کتنا ایک دو تین چار پانچ پانچ ہے تو پانچ سے ڈیوائیڈ کریں دیکھئے 50.2 آگیا بھی بھی آپ کا تو یہ ایوریج کا فارمولا تھا ہم ایوریج کے فارمولا لگا کر آپ کو دکھا دیا اور یہ نکالنا سمجھ میں آگیا ہوگا جیسے ہم چلتے ہیں کاؤنٹ کاؤنٹ لکھا ہوا ہے کاؤنٹ کا مطلب کیا ہوتا گنا کاؤنٹ کرنا ہے تو فارمولا ہوتا ایکوال سی او یو این ٹی کاؤنٹ بریکت سٹار جو بھی چیز آپ کاؤنٹ کرنی ہم نے کاؤنٹ کرو کاؤنٹ 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 دی دوسرا ایکوال سی او یو این ٹی کاؤنٹ بریکت سٹار ہم نے کہا یہاں پر بتاؤ یہ کتنا لگا یہ ٹوٹل کتنا کاؤنٹ ہے ہمارا لکیشن بریکت برن کر دیں گے تو بتا دی گا کاؤنٹ زیرو اس میں لکیشن میں کاؤنٹ کر پائے گا پھر ایکوال سی او یو این ٹی کاؤنٹ بریکت سٹار نمبر کاؤنٹ 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 یہاں سے لگا یہاں تک نمبر سلی بریکت بن اور انٹر بتا دس نمبر لکیشن دس کاؤنٹ ہے یہاں پر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں لور کا مطلب کیا ہوتا جیسے ہم کوئی نام لکھتے ہیں یونک یونک لکھا ہم لور کیس میں لکھا ہوا یعنی یہ سمال لکھا ہوا ہے اس کو ہم لور کیس بھی بولتے ہیں اگر اس لکھنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے اپر کا یوز کریں گے اور اپر میں میں تب lower جو یونک لکھا ہے اپر میں لکھنا یا چاہتے ہیں lower میں لکھنا دونوں کو یونک کو اپر میں لکھنا equal u p e r bracket start اور یونک کو select کر لیں گے چھوٹا جو لکھا ہوا ہے اس پھر لکھ لیں گے انٹر کر یں گے یہ unique اپر ہو پھر ہوا 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 اور اپر کیا کیسے کر لیتے ہیں ہما لکھا ہے today today کا مطلب ہوتا date equal لکھیں today start اور और बंद करेंगे आज की डेट आटमेटिक इसमें आ जाएगी तीस चार दोबजार बीस डेट आ गई नाव जहां लिखा हुआ इकवल न ओ डब्लू नाव लिखके ब्रेकेट स्टार्ट और बंद करेंगे इसमें डेट और टाइम दोनों आ जाएगे जो भी डेट और टाइम के लिए हम लोग नाव का यूज करते हैं دیکھیں ڈیٹ اور ٹائم دونوں آگے اس میں نیکسٹ فارمولی آپ کا ویگ ڈے ڈیکوال ڈبلو ڈبلو ڈبلی کے ویگ ڈے بریکٹ سٹارٹ جو بھی آج کی ڈیٹ ہو رہی ہو سبوز تیس چار دو آزار بیس بریکٹ بن کر دیں گے ہم اور انٹر کریں گے ویگ ڈے میں کتنے دن ہوتے ہیں سات دن ہوتے ہیں یہ دیکھیں سات دن بتا دے گا آپ کا اس طریقے ساتھ اس میں ویگ ڈے کا بھی یوز کر سکتے ہیں ویگ ڈے بتا دیا ہم نے آپ کو پاور پاور کا مدد کیا ہوتا ہے اگر کسی بھی سنکھیا کا آپ کو اسکوائر کرنا ہے یا کیوٹ کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے آپ کو تو اس کے لیے پاور کا فارمولی یوز کرنا پڑے گا آپ کو لکھنا پڑے گا ایک ور پاور پی ڈبلو ڈی ڈی آر پاور بریکٹ سٹارٹ اب دیکھیں نمبر کہا رہا جسے کہ ہمیں کسے کا کرنا ہے ہم نے اسکار کا کرنا ہے چار لگ دیا کاما پھر کہا رہا ہے پاور کتنی ہے دو لگانا ہے ہمیں تو اسکوائر کرنا تو دو ہو جائے گی بریکٹ بند کر کے انٹر کڑھا کر دیں گے دیکھیں سولہ ہو گیا چار کا سونہ اکوال پھر پاور بریکٹ اسٹا ہمیں چار کا کیا کرنا ہے کیویب کرنا ہے کاماپاور پاور کتنے تین لگانا ہے بریکٹ بند کر دیں گے تو انٹرک کریں گے چار چاک سوہر چاک چاک سو ساٹھ اس لئے سے اس کا کیویب بھی کر سکتے ہیں تو کسی بھی سنکھیا کا کتنا بھی پاور کرنا ہو تین ٹائم چار ٹائم پانچ ٹائم جتنے ٹائم بھی پاور کرنا ہو اس کو پاور کر کے نکال سکتے ہیں سب اسکوائر روٹ یہاں پہ ہم نے لگیا ٹونٹی فائب ٹونٹی فائب کا اسکوائر روٹ کیا ہوتا ہے اسکوائر روٹ کا مطلب ورگمول ورگمول نکالنا ہے equal sqrt کیا لگیں گے equal sqrt bracket start اور اس کے بعد یہ نمبر پچیس کو سیلیٹ کر لیں گے پچیس کو سیلیٹ کر لیں گے بریکٹ بند کر دیں گے انٹر کر دیں گے آٹومیٹی سکوائر روٹ پانچ آ گیا اب اس میں سکوائر روٹ آپ کا کسی بھی سنکچہ کے نکالنا ہو آپ کیوں کیوال sqrt لکھئے equal sqrt bracket start باقی آپ نمبر یہاں پول بھی ٹائپ کر دیجئے بریکٹ بند کر دیجئے انٹر کر دیجئے یہ آٹومیٹی آپ کو سکوائر روٹ نکال کر کے بتا دے گا اب دیکھیں absolute value abs لکھا ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے absolute value absolute value کو مطلب اگر آپ یہاں بھی equal لگائیں اور 10-5 کریں تو کتنا آئے گا 5 آ جائے گا دیکھ رہے آپ اگر یہاں بھی equal لے کے 5-10 کریں تو کتنا آئے گا minus کا 5 آ جائے گا اب ان چاہتے ہیں کہ ہمیں absolute value ملے negative value نہ ملے ہمیں positive value چاہیے تو اس کے لئے آپ کو آگے abs لگانا پڑے گا bracket start اب آپ 5-10 کریں گے تو آپ کو plus کا 5 دے گا minus کا 5 نہیں دے گا دیکھیں ان دونوں دیفرنس دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا لکھا ہوا ہے فارملہ ہم دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں equal 5-10 لکھا ہوا ہے دیکھیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے دکھا رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہاں ہم نے کیا لکھا equal 5-10 اور یہاں پہ کیا لکھا ہے ہم نے یہ اس وعالے میں abs یہ دیکھیں مائنس پانچ آ رہا ہے اب اس والے میں دیکھئے یہاں پر ہم نے کیا لکھا ہے abs لگا دیا ہم نے دیکھئے یہاں پر آپ کیا آ گیا جیسے یہاں پر ہم فارمول لگائیں گے abs والا abs والا فارمولا یہاں پر لگائیں abs minus 5 minus 10 لکھا ہوا ہے تو یہاں پلس کا 5 آ رہا ہے یہاں منس کا 5 نہیں آ رہا ہے تو جہاں پر ہم abs لگا دیں گے وہاں منس نہیں آئے گا پلس میں value دکھائے گا اس کو ہم پلس 5 بولتے ہیں پلس میں value بولتے ہیں پلس میں ہماری value آتی ہے اس کے لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں abs بولتے ہیں یہاں پر abs فارمولا سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ سبھی لوگوں کے اب ہم آگے چلتے ہیں next ہمارا جو option ہوگا next ہمارا جو ہوگی option ہمارا ہوگا round abs سمجھ میں آ گیا ہے root power weekday today now today upper lower count average اتنے فارمولے سمجھ میں آ گئے آپ کے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں تک abs تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کے round round کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے کی کوئی بھی سنکھیا آپ نے لکھی دسمبلوں میں جیسے زمان لیے suppose 25.354 یہ سنکھیا لکھی آپ نے 25.333 لکھ دیا آپ نے 25.3214 3 لکھ دیا آپ نے دو تین سنکھیا یہاں ہم نے لکھ دیا ہے جیسے میں اور بھی سنکھیا لکھ دیا ہے 25.12563 لکھ دیا ہم نے تو ہم نے کچھ سنکھیا یہاں پہ لکھ دیا ہے دسمبلوں کے بعد ہمیں سنکھیا ایک انکر چاہیے ہوتی ہے دسمبلوں کے بعد ہمیں سنکھیا دو انکر چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ round formula کا use کرتے ہیں کس فارمولے کا round فارمولے کا round formula ڈسمبلہ لگانے سے پہلے سب سے پہلے اسے ہم نے آپ لکھ دی 25.34 354 اس کو ہمیں چاہیے دسمبلوں کے دو انکر چاہیے ہمیں اب دیکھیں دھیان سے دیکھئے گا کہ دسمبلوں کے سنکھیا کس طریقے سے آتی ہے ہو جاتی ہے دسمبلوں میں جسے سنکھیا اگر آپ نے جو بھی انکر لگائیں گی دو انکر دو انکر کے بعد سنکھیا اگر آپ کی پانچ یا پانچ سے بڑی ہے تو آپ کا آگے سنکھیا میں اگر آپ دو انکر کے بعد جو سنکھیا پانچ سے چھوٹی ہے تو اسے ہی رہے گی جیسے ہم پہلے والے میں آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں equal round bracket start اب دیکھیں اس نمبر ہم نے select کر لیا اب یہ نمبر دیکھیں کیا لگا ہے 25.354 2 ہم نے کہا دو انکر کے بعد ہمیں نمبر دو دو انکر بعد جو نمبر ہوگا 25.345 ہی ہوگا 25.35 اگر یہ سنکھیا اسی کو ہم کہتے کہ ایک انکر بعد دو تو 35.3 کی جگہ 4 کر دے گا دیکھیں equal round bracket start پھر اسی کو select کر لیں 1 کر دیں ایک انکر بات دیجے تو دیکھیں 25.4 دے گئی 25.4 میں دے گا answer تو یہ ہوتا ہے اس طریقے سے اگر آپ کسی بھی سنکھیا کو ایک انکر چاہتے ہیں اس کا نکال نکال دو انکر تک کی نکال چاہتے تو اس کے لئے آپ لوگ round formula کا use کر سکتے ھائی رکھا نیچے ڈی 3 2 4 3 ہے اس میں جتنے بھی نمبر لکھے ہیں سب 5 سے چھوٹے ہیں اس میں 2 انکر یا ایک انکر تین انکر جو بھی کہیں گے اس same as it is decision 3 digit کہہ دیا 3 digit کے بعد 3 2 1 تو 3 2 1 ہی آئے گا کیونکہ اس میں ساری سنکھیا 5 25 1 2 تو چھوٹا ہے اس کے بعد 5 اور 6 دونوں پڑی ہے اگر آپ 2 انکر لیں گے تو 1 3 کر دے گا 3 انکر لیں گے تو 1 5 1 2 6 کر دے گا 3 لے لیتے ہم اور انٹر دیکھئے یہاں پر 1 2 6 کر دیا تو round کی فارمولا clear ہوں گے سمجھ میں آپ کی آگیا ہوگا round کے بعد آگے چلتے ہیں انٹیزر mode سمجھ لیتے mode کیا ہوتا ہے mode round بھی آپ کا سمجھ میں آگے rate کر دیتے ہیں ھم آگے ڈیمائنڈر بچتا ہے سیس بچتا ہے اس کو نکالنے کیلئے لوگ انٹیزر کا ڈیوز کرتے ہیں اگر ہم اسی کو فی ڈیوارڈ کرتے ہیں مو ڈی موڈ بریکٹ سٹار ٹونٹی فائب ڈیوائیڈ کاما فور تو چار چھنگ چوبیس ہو جائے گا بچے گا ایک بچے گا دیکھیں ایک یہاں پہ ڈیمائنڈر دکھا دے گا سیس دکھا دے گئی یہ ہوتا ہے ہمارا موڈ ٹھیک ہے موڈ سمجھ میں آگے آپ سب لوگ کے موڈ بھی سمجھ آگے انٹیزر انٹیزر میں کیا ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی بھی ویلو ٹونٹی فائب پوائنٹ سری فور فائب کو کچھ ڈیگ دیا آپ انٹیزر لگائیں گے تو آپ کو تساملو کے بعد کوئی بھی سنکیہ نہیں دے گا تساملو کے پہلے کی سب سنکیہ دے گا وہ انٹیزر کہلاتا ہے ایک وال آئی این ٹی بریکٹ سٹارٹ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہاں بھی سنکیہ لے دی اور بریکٹ بند کر دیا اور انٹر اگر آپ نے کسی کی آگے انٹیزر لگا دیا تو اس طریقے سے دکھا دے آپ کو تو موڈ اور انٹیزر بھی کلیر ہو گیا اب ہم چلتے ایک فارمولا ایک فارمولے میں آپ کو یہاں مارک شیٹ پہ لے چلتے ہیں مارک شیٹ جیسے کی ہم نے یہاں پہ کچھ لکھ رکھی ہے دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ مارک شیٹ میں دیکھ رہا آپ کو یہ آپ نے دیکھا سکرین پر یہ دیکھ دیکھ رہا ہے نام ایج لوکیسن مائکسیم جو مارک شیٹ کلم نے بنائی تھی اور یہ مارک شیٹ بن تھی مائکسیم و مینمم نے فارمولا بتایا تھا پرسنٹیج نکالنا مطلب آج ہم آپ کو بتاتے ہیں رینگ نکالنا رینگ نکالنے کے لیے جیسے ہم نے سپوسٹ کہا کہ جو بھی نمبر ہے یہ گریڈ ستر سے ایباب جس کے بھی نمبر ہے اس کو ای گریڈ ملے ساٹھ سے ایباب جس کے نمبر اس کو بی گریڈ مل جائے فیپٹی سے ایباب جس کے نمبر ہوں اس کو سی گریڈ مل جائے فورٹی سے ایباب جس کے نمبر ہوں ڈی اور فورٹی سے کم جس کے نمبر ہوں کو فیل ہو جائے اب یہاں پر ہمیں سب پرسنٹیج پتا ہے سب کو اسی پرسنٹیج کے گارڈنگ یہاں پر ہم رینگ نکالنا چلتے ہیں تو رینگ کے لیے دیکھیں اسمال لارج اور ایکوال تین چیز کا یوز کرنا ہمیں اب ہم یہاں پر چلتے ہیں گریڈنگ کرتے ہیں یہ فارمولے کو لے کر کس طرح سے ورک کرتے ہیں دیکھیں رینگ کس طرح نکالتے ہیں دیکھیں گا جہاں سے یہاں پر لگائیں گے ہم ایکوال لکھیں گے ایف ایکوال ایف بریکٹ سٹار یدی آپ کا نمبر ستر سواری یاگر آپ کے ایف یہ پچپان والی پرسنٹ والی نمبر سل کو سلک کر لیں گے ایل ٹو جو پرسنٹیج ہوگا اس نمبر والے سل کو سلک کر لیں گے پہلے والے نمبر کو فیل گریٹر دین سیونٹی پرسنٹ یدی آپ کا نمبر سیونٹی پرسنٹ سے ایباو ہے تو کیا ہو جائے آپ کو کیا گریٹ ملے آپ کو ایک گریٹ ملے جائے دیکھیں یہ ہم نے لگا دیا if äکوال if l2 shall vi cage پرسنٹ والی گریٹر دین سیونٹی یہ ہے یہ سیونٹی سے ایباو ہے تو آپ کو گریٹ مل جائے ی گریٹ کیا مل جائے آپ کو پھر سے ایک بات یہاں پہ سیونٹی پرسنٹ پھر یہ گاما پھر انورٹیٹ گاما گریٹ اے پھر اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کاما لگاتے ہیں ایف پھر ہم فارم لگائیں گے ایف پھر اسی رینج کو سیلک کر لیں گے ہم لگائیں گے سکسٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ میں کیا تھا ہمارا گریٹر دین ہے تو ہم کیا لگا دیں گے بی دے دیں گے اس کو کیا دے دیں گے بی اگر سکسٹی سے ایباب ہے تو کیا ہو جائے گا ہمارا بی گریڈ آ جائے گی ڈبل کورڈ میں دیکھئے سب بی کو ڈبل کورڈ میں لگا رہے ہیں کاما لگا رہے ہیں دھیان سے دیکھتے رہی ہے یہ جائیے گا پھر اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر کاما لگا دیتے ہیں پھر کنٹیسن لگائیں گے ایف بریکٹ اسٹار پھر اسی رینج کو سلک کر لیں گے ہم پھر گریٹر دین کا سیمبل اگر فیپٹی سے پرسنٹ سے ایباب ہے تب کیا لگے گا ہمارا انوٹیٹ کاما سی ہمارا آ جائے ڈبل کورڈ میں لگا دیا ہم نے دیکھئے اگر فیپٹی سے ایباب ہے تو سی ہو جائے پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگر پھر فارم میں لگاتے ہیں ایف بریکٹ اسٹار پھر اسی رینج کو سلک کر لیں گے ہم ایلٹو کو پھر گریٹر دین سیمبل اگر فیپٹی ہوگے اگر فورٹی پرسنٹ سے آپ کا ایباب ہے فورٹی پرسنٹ سے ایباب ہے تو آپ کیا کرائیں گے گریٹ سی لگائیں گے اگر اس سے بھی کم ہے نمبر تو آپ کو کیا لکھنا ہے فیل تو وہ ایف لگا کے ڈبل کورڈ میں آپ لکھ دیں گے ہمارا بس دیکھئے سکرین پہ ہم نے لگا دیا آپ کو پہلا کیا لگا ایک پوال ایف ایلٹو یعنی ایف پرسنٹیج والی مراہی ہے ہم نے ہی سے کیلی اسی لگے قریب Homeland américaines ایف ایلٹو سکٹی پرسنٹ سا flaws ایسے بھی فیپٹی پرسنٹ سے اسے اب آب ہے تو سک مراہی ہے جی پاسٹی پرسنٹ سے آب ہے تو سی فورٹی پرسنٹ سا någon ہے تو مراہی ہےположی ایف ہla لگا دیں گے اب دیکھے بریکٹ کٹ钮 سکرین پر دیکھ پیتtsے کی خانگے بشار دیکھ ایک دو تین چار بریکٹ اسٹار ہے چار بریکٹ آپ بھی کر دیں گے آپ دیکھیں چار بریکٹ ہم نے کلوز کر دیا ہم نے چار بریکٹ ہم یہاں پہ کلوز کر دیں گے چار بریکٹ کلوز ہو گیا ہمارا جیسے ہی کلوز گیا اب انٹر کیا دیکھیں یہاں پہ گریٹ دکھا دے گا سی دیکھ رہا ہے سی آپ کو گریٹ سی آگیا یعنی 40% ہے اس کا تو اس کے گریٹ کتنا ہو جائے گا سی ہو جائے گا 40 سے اب آب ہے اب اسی طرح چلتے ہیں ہم 40 سے اب یہاں پہ دیکھیں سارے گریٹ یہاں دکھا دے گا آٹومیٹک دیکھیں یہ 90 ہے 90 71% یعنی 70% سے اب آب ہے تو ایک گریٹ آ گیا دیکھیں 72% ایک گریٹ 73% ایک گریٹ دیکھیں 66% بی گریٹ 67% بی گریٹ اس طریقے سے یہاں پر آپ نے دیکھا ایف لوجیکل فارمولے کے لگا کر کے آپ یہاں پہ گریٹ بناس نکال سکتے ہیں ایک پر پھر آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں پھر دیا سے دیکھ لیچے اس کو ایسے ہم یہاں سے اس کو ہٹا دیتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک پہل لکھیں یہاں ہم اس میں اس میں لگا رہنے دیتے ہیں ہم دوسری سینج میں لگا لیتے ہیں دوسرے سینج میں ایک پہل ایف بریکٹ سٹارٹ ایل یہ والی سینج سے لگے اب ہماری ایل سینج سینج ہو جائے گی ایل سینج کو سلک کر لیں گے گریٹر دین 70% کاما اور ڈبل کوڈ میں گریٹ اے لکھ دیں گے پھر کاما لگائیں گے پھر لکھیں گے ایف بریکٹ سٹارٹ پھر ہم اسی کو ایل سینج کو سلک کریں گے گریٹر دین 60% پھر کاما انورٹیڈ کاما کے اندر ڈبل کوڈ کے اندر گریٹ بی لکھ دیں گے پھر کاما ایف بریکٹ سٹارٹ پھر ایل سینج کو سلک کر لیں گے پھر گریٹر دین 50% 50% لگ گیا پھر کاما پھر انورٹیڈ کاما کیا لگنا ہے ہمیں C تیسے نمبر ہمارا C آ جائے گا پھر کاما پھر ایف بریکٹ سٹارٹ پھر اسی ایل سینج کو سلک کر لیں گے پھر گریٹر دین پھر انورٹ پھر 40% پھر کاما انورٹیڈ کاما کے اندر سی پھر کاما پھر انورٹیڈ کاما کے اندر ہم نے ایف لکھ دیا ادر وائز کیا لگا دے فیل دکھا دے اور چار بریکٹ ایک دو تین چار چار بریکٹ ہم آئے بند ہو گئے اور انٹر کیا دیکھیں یہاں پہ گریٹ سی دکھا دیا اس نے اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں پورا آپ نے جب میں فارمولا کے لگاکے ہم لوگ رنگ نگال سکتے ہیں ایف فارمولا کا آئے گا کہ آپ کے سامنے دکھایا گیا اس کو تو وحای گیا اب مرحبا اب ہم اس میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم اس میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سم ریریٹ کر دیتا ہوں اب آتی ہے سمک فارمولا کیا ہوتا ہے سم ایف فارمولا کیا ہوگا اس کو ہم بتائیں گے آپ کو سمجھاتے ہیں دیکھئے کہ وہ دھیان سے سم ایف فارمولا لگانے سے پہلے ہم چلتے ہیں بات سب سے پہلے کرتے ہیں سم ایف کا کیا کام ورک ہے سم ایف میں اس کا کام ہوتا ہے جیسے کہ اب یہاں پہ دیکھیں بہت سارے نام لیکھ رکھے ہیں ہم نے آپ پر آمیر احمد سورج امن سا فیض ویسل امیر احمد نام دو بار آیا ہے اگر ہم سے کہا جائے کہ اس آمیر احمد کا ہمیں کتنا ٹوٹل ہے جتنے بھی جگہ ہیں دونوں ٹوٹل میں سم کر کے دکھائے جائے جیسے کہ ان کا ایک بار آمیر احمد کا دو سو ستر آ رہا ہے دوبارہ میں آ رہا ہے ایک سو پنچان میں ان کا سم کر کے دیکھنا ہو یا اسی پرکار سے آپ کے پاس سو پانسو لوگوں کو ڈیٹا ہو اس میں یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے پاس ایک نام کے جو بھی candidate ہے ان کے کتنے نمبر سم ہو رہا ہے اس کو ہمیں particular نکالنا ہو تو اس کے لیے ہم لوگ سم یف کا یوز کرتے ہیں یہ لگاتے ہیں کس طریقے سے فارمولا دیکھ لیجئے ہم لوگ سب سے پہلے equal sum sum if لکھتے ہیں bracket start کرتے ہیں پھر دیکھیں یہاں range دکھا رہا ہے criteria اور sum range تو اس کو ہم لگانے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں clear کر دیتے ہیں اس میں list بنانی پڑے گی تو list بنا لیتے ہیں ہم بار بار ہمیں name select کرنا پڑے گا تو یہاں پر ہم کرزر رکھ دیتے ہیں کرزر رکھ کر کے جاتے ہیں ہم data میں جائیں گے data پہ جا کر کے یہاں پہ data validation پہ آئے گے data validation دیکھا ہے screen پر data پہ جائیں گے data validation پہ click کریں گے آپ اور دیکھیں یہاں پہ setting آ جائے گی جہاں پر آپ کا any value لکھا یہاں پر آپ list لے لیے جائے گا کیا لے لیں گے list list پر جیسے ہی click کریں گے پھر دیکھیں نیچے source دکھا رہا ہوا source source میں کیا ہے ہمیں name لینا ہے تو name کو یہاں سے یہ range select کر لیں گے دیکھیں name کی range ہم نے select کر لی name کی range یہاں پر آ گئی آپ کی select کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پر ok کر دیں گے تو یہاں پر name آ گیا آپ دیکھیں name range آ گئے یہاں پر جو بھی نام آپ چاہیں click کریں گے name آتا چلا جائے گا automatic آپ کا یہ ہو گئے آپ کا name range اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اس میں آگے ایک ہم اور کہنا مرا لیتے ہیں name manager name manager بھی کا use کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پر یہ name والی آپ کا column ہے یہاں location کا column ہے یہاں پر آپ کا total کا column ہے یہاں پر آپ کا rank کا column ہی ہم لوگ ان سب range کو select کر لیتے ہیں اس کو ہم لوگ range بناتے ہیں name manager ہیں تو جیسے کہ ہمیں یہاں پر name کا بنانا ہے تو name کو select کر لیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے ہم name name لکھ دیں گے اور انٹر کر دیں گے name کا ہو گیا پھر ہم دوبارہ location کا لے لیتے ہیں یہاں پر select کر کے یہاں پر لکھتے ہیں location دیکھیں یہاں پر لکھتے ہیں location location ہو گیا یہ پھر ہم یہاں پر لیتے ہیں total کا total range لے لیتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں total total لے لیتے ہیں پھر یہاں پر ہم اس کو select کر لیتے ہیں rank والے column کو یہاں لکھتے ہیں rank دیکھیں اب یہاں پر name manager میں سب نام دکھانے لگے ہوگا آپ کا اب آپ اس میں جیسے کہیں پر بھی کسی کو select name کو click کریں گے تو name والا column select ہو جائے گا rank select کریں گے یہ rank کا column select ہو جائے گا total کا select کریں گے یہ total column select ہو جائے گا location کریں گے دیکھیں location select ہو رہا ہے چلی ہم نے اس کو بھی بنا لیا اس کو بنانے کے بعد ہم بتاتے ہیں آپ کو sum if کیا ہوتا ہے sum if میں جیسے ہم نے یہاں پر لکھا لکھیں گے sum if لکھیں گے bracket start کر دیں گے پھر اس کے بعد کیا بتا رہا ہے name range آ رہا ہے name یہاں جیسے range میں name name جیسے لکھیں گے name آپ نے لکھ رکھا تھا name والا آ گیا اس پر double click کریں گے آپ کا name آ جائے گا آپ کو ہی بتانا ہے کہ number میں کس نام میں کن کن نام کا جو بھی ایک ہی نام کے دو لوگ ہیں ان کا total sum کیا آ رہا name کے بعد کاما کہہ رہا ہے کاما لگا دیکھ پھر کہہ رہا ہے criteria criteria میں ہم کیا کریں گے یہ نام ہے نام کم لیں گے تو نام میں ہم مہانہ رہے کر کے job donor list ہم click کر دیں گے یہ ہماری جو ہم نے بنا رکھی list اس میں یہ ہماری select کر لے گا پھر کاما کے بعد کہہ رہا ہے sum range تو sum range میں ہم یہاں پر ہم نے total بنایا تھا total والا راج آ جائے گا total پہ double click کریں گے آپ کا آگیا total اور bracket close کر دیں گے اور انٹر کریں گے دیکھیں آپ کا sum بتا دے گا اب دیکھیں سورج کا sum بتا رہا ہے 254 سورج دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سورج کا sum کتنا رہا ہے 254 آ رہا ہے جیسے click کریں گے آپ یہاں پہ نام آجے گا فیصل خان 335 دیکھیں فیصل خان کا sum کتنا رہا ہے 335 اس طریقے سے آمیر احمد یہاں دیکھیں دو بار ہیں آمیر احمد پہ click کریں گے تو چار سو باتر دکھائے گا دیکھیں ایک آمیر احمد یہاں پر ہے 277 دوسرا آمیر احمد ہے یہاں پر 155 اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں sum if کا use کر کے اب ہمیں کسی کا بھی sum چاہیے کسی بھی candidate کا sum چاہیے کیونکہ یہاں پہ click کریں گے آپ اس کا sum دکھا دے گا اگر ایک ہی نام کے پانچ لوگ ہوں گے تو پانچوں کا sum automatic وہ sum کر کے دکھا دے گا کہ کسنا ہے ان کا sum کیونکہ یہاں پر ہمارے پر list میں کیول ایک ہی نام ہے جو دو بار ہے آمیر احمد تو آمیر احمد کا sum کر کے دکھا رہا ہے آپ نے اسکرین پر دیکھ لیا کہ آمیر احمد click کریں گے تو آمیر احمد کا sum 472 آرہا ہے یہ دونوں sum کو جوڑ کر کے اس نے دکھا دیا یہاں پر تو یہ فارمولا ہوتا ہے sum if کا sum if کا use ہم لوگ اس طریقے سے کر لیتے ہیں اب بات ہم آگے چلتے ہیں اس میں آپ کو بتاتے ہیں next فارمولا count if count if کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کروں اب دیکھئے اس میں count if فارمولا آپ کا count if میں کیا ہوگا جیسے کہ آپ یہاں پر لے لے تکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے آپ انہیں رینگ نکالا کسی کو b ملا کسی کو c ملا کسی کو a ملا کسی کو d ملی رینگ اس طریقے سے رینگ والے کا علم ہے تو اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کس candidate کو کتنا رینگ ملا کس کو a ملا count if فارمولا کا use کرنا پڑے گا count if فارمولا کا use کرنے کیسے کرتے ہیں count if فارمولا کا use کیسے کرتے ہیں دیکھئے آپ سمجھ لیجئے کیسے کرتے ہیں equal لکھیں گے c o u n t count if equal count if bracket start bracket start bracket start کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں دی یہ range گئے رہا ہے تو range میں آپ کیا کریں گے rank نکالنا ہے آپ کو rank اس کو کتنی کتنی ملی تو یہاں rank لکھیں گے rank رکھی جسے لکھیں گے rank آپ نے select کر رکھا ہے تو double click کر رہے گے rank آ جائے گا پھر آپ جیسے یہاں پر comma لگائیں گے comma لگا کر criteria تو criteria میں آپ نے a b c d لکھا ہے lady c criteria لینا تو آپ کا یہ j آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ j 14 اسی والے range میں آپ click کر لیں گے تو آپ کا یہ j 14 یہاں پر آ جائے گا جیسے ہم لکھ بھی دیتے ہیں j 14 range select ہو گئی آپ کی j 14 bracket بن کر دیں گے اور enter کر دیں گے تو یہ دیکھئے آپ کا اس میں دکھا دے گا کہ ایک گریٹ والے آپ کے تین ہیں fill and drag کر لیں گے یہاں سے ہم پکڑ کر کے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو a grade کے 3 b grade کے 2 c grade کے 4 t 0 f grade کا ایک ہے دیکھیں یہاں پر f grade کیوں لے ایک دکھا رہا ہو دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر f grade کا ایک دیکھ رہا آپ کو تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا یہاں پر آپ نے count if سمجھ گئے count if ایک بار سمجھ لیجئے آپ count if کی سنکالتے ہیں شب سے پہلے کیا کریں گے آپ یہ a wala cell ہے اس کو دیکھ لیے j 14 لکھا ہے یہاں پر یہاں پر ہم لکھتے ہیں equal c o nd count if bracket کاما کاما لگا کر آپ کیا نکالنا ہے یہ جو range ہے اس کو select لیں گے جہ 14 والا column select لیں bracket بن کر کر دیں گے آپ دیکھیں یہاں پر آپ آگیا یہاں پر دیکھئے a grade 3 b grade 4 f grade 0 ہے اس طرحے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے میں آگیا ہوگا اس طریقے سے ہم نے آپ کو یہاں پر بہت سارے فارمولے بتا چکے سامیف بھی بتا دیا ہم نے آپ کو count if بھی آپ کو بتا دیا ہے اس طرح سے ہم نے آپ 14 15 13 15 16 فارمول ہم نے آپ بتا دیا ہے اس سب 16 فارمول کا آپ ریزن کر گئے اس کو دھیان سے دیکھ سمجھ اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس میں اور آگے نئے فارمول اور بھی آپ سن جو اس کے بچے وہ سب پڑھائیں گے ایکسل میں